دوستو آپ لوگوں نے آب زمزم کا نام تو ضرور سنا ہوگا آب زمزم وہ پانی ہے جو مذہب اسلام میں اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے لوگ جب اسے پیتے ہیں تو اس کے احترام کے لیے لوگ اسے کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آب زمزم کی شروعات کب ہوئی اور یہ پانی ہم تمام مسلمانوں تک کیسے پہنچا تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کا یہ پیغام ملا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر عرب کے سہرہ چلے جاؤ جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی پیاری بیوی حاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر صفا اور مروہ کے پاس آ پہنچے جہاں اس وقت نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی پرندہ تھا تھوڑی سی خجوریں اور تھوڑا سا پانی مشکیزے میں رکھ کر آپ وہاں سے جانے لگے اتنے میں بیوی حاجرہ آپ کے دامن کو پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری بیوی یہ اللہ کا امتحان ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو یہاں اکیلے چھوڑ کر واپس چلا جاؤں بیوی حاجرہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے اور تھوڑی دور جانے کے بعد فرمانے لگے اے اللہ جہاں نہ پانی ہے نہ کھیتی ہے میں اپنی پیاری بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور ان کے لیے رسک اور پانی کا انتظام کر تاکہ یہ تیرا شکر کرتے رہے بیوی حاجرہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور تھوڑا سا پانی آپ کے پاس جو موجود تھا وہ اللہ کا نام لے کر پیتی رہتی ہیں جب مشکیزے میں پانی ختم ہو گیا اور کوئی بھی گزہ آپ کے پاس نہ بچی تو اس وجہ سے آپ کا دودھ بھی خوشک ہونے لگا اور پیاس سے آپ اور آپ کا بچہ تڑپنے لگا تو آپ کبھی صفہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں اور دور دور تک دیکھتی ہیں کہ کہیں آس پاس پانی تو نہیں اور کبھی صفہ سے اتر کر مروہ پر جاتی ہیں اور اسی طرح کبھی بھاگ کر صفہ پر جاتی ہیں اور کبھی بھاگ کر مروہ پر جاتی ہیں اس طرح آپ صفہ اور مروہ کے ساتھ چکر لگاتی ہیں پھر جب آپ مروہ پر پہنچتی ہیں اور ساتھ چکر مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ معصوم اسماعیل اپنی ایڈیاں زمین پر رگڑ رہا ہے یہ دیکھ کر آپ اسماعیل کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں لیکن جب آپ بچے اسماعیل کے پاس پہنچیں تو وہاں منظر کچھ اور ہی تھا معصوم اسماعیل کے ایڈیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پھوٹ رہا تھا پانی بے قابو ہونا چاہ رہا ہے آپ نے جلدی جلدی مٹی کی منڈیری بنائی اور کہا زمزم رک جا رک جا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بیوی حاجرہ اس پانی کو نہیں روکتی تو اللہ تعالی وہ پانی پوری زمین پر پھیلا دیتا اور پھر بیوی حاجرہ اپنی پیاس بجاتی ہیں اور اپنے بچے کی پیاس بجاتی ہیں پھر دیرے دیرے وقت گزرتا گیا اور پھر آس پاس خجور کے پیڑو گائے بیوی حاجرہ وہاں سے فل کھاتی اور پانی پیتی اور اپنے بچے کے ساتھ وہی رہتی پانی اور گزہ دیکھتے ہوئے مختلف پرندے بھی وہاں اترنے لگے کچھ وقت کے بعد ایک قبیلے کے لوگ مکہ کے اس راستے سے جب وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں اتنے پرندے کیسے پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے لیکن ہم نے تو یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا آؤ دیکھتے ہیں کیا ماجرہ ہے جیسے ہی وہ لوگ آب زمزم کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیوی حاجرہ اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہیں اور میٹھا پانی زمین سے ابل رہا ہے پھر بیوی حاجرہ نے زمزم کے موجزے کا واقعہ ان تمام لوگوں کو بتایا اور سب کہنے لگے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا نور اس زمین پہ برستا ہے ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی یہاں رہنے لگیں اور یوں اجازت پا کر وہ قبیلہ اس بنجر زمین پہ رہنے لگا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب اپنے دوستوں اپنے رشتداروں کو بلانے لگا دیرے دیرے اللہ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم جہاں تم نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کے نشان کو واضح کر دو تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ اقابہ کو تعمیر کیا اور آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے اور جو جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بھی بھی حاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفہ اور مروہ کے چکر لگاتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں